اسلام علیکم سٹوڈینٹ کیسے آپ سب آئے خوب کیا آپ سب ٹھیک ہوں گے تو سٹوڈینٹ آج ہم بات کریں گے نائن کلاس کے ریزرٹ دوہزار چوبیس کی نیو اپ ڈیٹ کے حوالے سے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے سٹوڈینٹ چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اگزام اور ریزرٹ سے ریلیٹڈ جو بھی نیو اپ ڈیٹ آتی ہے اس کا انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کو نوٹفکیشن مل جائے تو جی سٹوڈینٹ آج ہم بات کرتے ہیں نائن کلاس پوزیشن ہولڈرز کے نیم اور ان کے رون نمبر کے کس طریقے سے پوزیشن اس دفعہ بورڈ نے سیٹ کی ہے کتنے نمبر سٹوڈینٹ کو لینے پڑے ہیں اپنی پوزیشن گین کرنے کے لیے پاسنگ پرسنٹیج کتنی ہے اور یہ ریزرٹ آپ کا کب آ رہا ہے اس میں کتنے پرسن سٹوڈینٹ جو ہیں وہ اس دفعہ پاس آؤٹ ہوئے ہیں نائن کلاس کے ریزرٹ میں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ نائن کلاس کا ریزرٹ میں جو پوزیشن ہولڈرز ہیں وہ کتنے نمبر پر سیٹ ہوگی تو جو پوزیشن ہولڈرز ہیں سٹوڈینٹ یہ جب ریزرٹ آئے گا تو دیکھا جائے گا کہ فرس پوزیشن سیکنڈ پوزیشن کتنے نمبر پر سٹوڈینٹ نے گین کی ہے 1000 پلس نمبر آئے ہیں یا پھر 1100 پلس نمبر آئے ہیں پوزیشن سوالوں کے لیے تو وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ اسی چینل پر شیئر کی جائے گی اس کے علاوہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس دفعہ پاسنگ پرسنٹیج کتنی رہی ہے نائن کلاس کے ریزرٹ میں تو سٹوڈینٹ جو پاسنگ پرسنٹیج ہے وہ تقریباً 50 to 60 پرسنٹ ہی رہی ہے جو نائن کلاس کا ریزرٹ ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر دفعہ بہ ریزر ہے وہ یہ ہے کہ سٹوڈینٹ پیچھے ایٹ کلاس سے آتے ہیں ایٹ کلاس میں چکے نمبر گین کرنے بہت آسان ہوتے ہیں آپ ایک ہی ٹیچرز کے انڈر ہوتے ہیں اور وہی ٹیچرز آپ کے پیپر چیک بھی کرتے ہیں اور آپ کے پیپر بناتا بھی ہے لیکن جو ہی آپ بورٹ میں آتے ہیں تو بورٹ میں آپ کو بتا ہے کہ ایک انہوں ٹیچر آپ کا پیپر بناتا ہے اور تقریباً دو ویجلیٹرز نے آپ کے پیپرز کو چیک کرنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا جو ریزرٹ ہوتا ہے وہ کمپائل کیا جاتا ہے اور اس کی کمپلیشن کمپلیٹ کی جاتی ہے تو اس وجہ سے بچے جو ہیں وہ بورٹ میں زیادہ تر فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ صرف ایک ہی مطلب سٹوڈینٹ کے پیچھے سے وہ چلے آ رہے ہوتے ہیں میٹھرٹ پہ لیکن یہاں پہ ڈیفرنٹ ٹیچرز نے آپ کے پیپرز کو چیک کر کے اور آپ کو مارکس دینے ہوتے ہیں اس کے علاوہ سٹوڈینٹ اگر ہم بات کریں آپ کے پاسنگ پرسنٹ ایج کی تو آپ کی جو ریزرٹ کی پاسنگ پرسنٹ ایج ہے جو آپ کو پیپ پیپرز کو کلیر کرنے کے لیے چاہے آپ کا پیپرز ہنڈرڈ مارکس کا ہو سیونٹی فائف مارکس کا ہو یا پہ فیفٹی مارکس کا لیکن یہ تھرٹی تھری پرسنٹ صرف ساتھ دوہزار چوبیس کے لیے رکھی گئی ہے ساتھ دوہزار پچیس میں جو آپ کے پرسنٹیج ہے وہ چالیس پرسنٹ رکھتی جائے گی تو یہ ایک نئو اپڈیٹ ہے سٹوڈینٹ جو کہ آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کی جاری ہے ایسی بہت سی نئو اپڈیٹ کو جانے کے ل بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اگزام اور ریزرٹس رلیٹڈ جو بی نئو اپڈیٹ آتی ہے اس کا انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے تو یہ ایک نئو اپڈیٹ ہے نائن کلاس کے ریزرٹ کے حوالے سے جو کہ آپ کے ساتھ یہاں پر ڈیٹین میں ڈسکس کی جاری ہے پوزیشن ہولڈرز کے نیم ساتھ ان کے رول نمبرز اور عددن آپ کی پاسنگ پرسنٹیج تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ